شیخ صاحب کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کئی حوالوں سے ویسے تو ماشاءاللہ وہ یاد رہیں گے اس حوالے سے بھی یاد رہیں گے کہ وہ سعودی خاندان کے ساتھ موجود تھے جب کانفرنس ہو رہی تھی اسلامی سمیٹ کانفرنس یا جو بھی کانفرنس تھی اس کو جو بھی نام رکھا جائے تو خاص طور پر وہ سعودی خاندان کے ساتھ موجود تھے ایک تو یہ یاد رکھا جائے گا دوسری بات ہے کہ دھمکیاں لگائیں انہوں نے اور یہ دھمکیاں لگائیں کہ میں افسار عالم کو شکایت کروں گا دوکٹر شاہد کی تیسرا عمران خان کو نہل قرار دینے کے لیے یہ خدای خدمتگار اللہ کے راہ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے اکرم شیخ صاحب عفیس عبیللہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہل قرار دے دیا جائے اور انہیں عزیز سرویسز وہ کیس کتے اللہ کے نیک بند ہیں ہمارے دوستیں ہمارے بھائیں ہیں ہمارا بھی کبھی کبھی انہوں نے مقدمات لڑے ہوئے ہیں اور بڑے دوستیں ہمارے میں بڑے پیار محبت سے بات کروں وہ بھی اسی شفقہ سے بات کرتے ہیں وہ عمران خان کو نہل کروانے کے لیے وہ بنیادی کردار ہیں ان کا سعودی عرب میان عواز شریف ان کے باقی اردگرد کے لوگ اہم پوزیشنز پہ حکومت کے اندر خرچہ پیسہ کیا کھیل سارا وہ پورا اور ان کو انہوں نے عمران خان کو یہ نہل کرانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ اس میں یہ عمران خان کو نہل کروائیں گے اور نہل کرواتے ہی جو ارادہ ہے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ہنگامہ کر دیا جائے عمران خان کے نام پہ اور اسی ہنگامے کے دوران جو میں نے کہا تھا آپ سے پہلے بھی انہوں نے ملک میں خود جانبوچ کے بجلی کا کرائسس کھڑا کر دیا ہے یہ جو توجہ ہٹانے کے لیے نہیں 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 یہ ہنگامہ جو شروع ہو نا ہنگامہ شروع ہو تو یہ کہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں ہنگامہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے دیکھے نا پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں نا کہ بجلی کیوں سولہ گھنٹے چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے ٹی آرہ گھنٹے یہ اچانک بجلی اچانک بجلی ہو گئی یہ پورا پلان ہے اور حکومتی زومہ کا یہ خیال ہے کہ اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑ کے عمران خان کی نائلیت اس دوران ہو اور ہنگامہ آرائی اس دوران ہو اور اسی دوران جو باہر ریڈی کوتیں ہیں وہ ہنگامہ آرائی کریں ملک میں جہشت گردی کی وارداتیں کریں اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نیشنل ایکسلن پرین کو دفن کر دیا کیونکہ سارا جوڑ جاڑ کے اور درمیان میں ہٹو بچو ہٹو بچو یہ کہیں سے نکل دیں امران خان کو نائل نہیں امران خان نے مان لیا امران خان کہہ رہے کہ میں نائلیت کو تیار ہوں اور امران خان اگر نائل ہو جاتا ہے میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ میں نے آج تک خیبر پختون کا حکومت کی تعریف کی ہے نہ ان میں سے لیکن امران خان اگر اس ٹیٹس کو کو توڑ کے نائل ہو جاتا ہے امران خان کی عزت اس ملک میں میرا خیال ہے دس ہزار گناہ بڑے گی تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا اگر وہ اس بدماشیہ کو ہٹا دیتا ہے اور خود بھی نائل ہو جاتا ہے